اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنے پسند ہی تھے چینل اردو لیٹیچر آپ سب ہی کا آپ کے اپنے پسند ہی تھے چینل اردو لیٹیچر پہ خیر مقدم ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سعادت حسنمنٹو کا افسانہ تھنڈا گوشت کا خلاصہ اس سے پہلے وارداد کے پورے افسانے اور اس کے خلاصے پیش کیے گئے ہیں جو نہیں دیکھے ہیں وہ پلی لیسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ نیٹ کے سلیبس میں شامل دوسرا افسانی مجموعہ ہے جس کا پہلا افسانہ آپ کو پڑھ کر سنا دیا گیا ہے یہ اسی کا خلاصہ ہے سعادت حسنمنٹو کا افسانہ تھنڈا گوشت افسانہ تھنڈا گوشت سعادت حسنمنٹو کا افسانی مجموعہ تھنڈا گوشت میں شامل پہلا افسانہ ہے اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے ایشر سنگھ جو ہی ہوتل کے کمرے میں داخل ہوا کلوند کور پلنگ پر سے اٹھی اپنی تیز تیز آنکھوں سے اس کے طرف گھور کے دیکھا اور دروازے کے چٹکنی بند کر دی اور اس کا اختام اس جملے پر ہوتا ہے کلوند کور نے اپنا ہاتھ ایشر سنگھ کے ہاتھ پر رکھا جو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا نیچوڑ سعادت حسنمنٹو نے اس افسانے میں یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ فسادات کے موقع پر انسان جذباتی ہو کر لوٹ مار اس میں دری اور قتل و قارت گری کا حصہ بن جاتا ہے پھر بھی وہ انسان رہتا ہے چنانچہ ایک واقعہ اس کے دل و دماغ پر ایسا اثر ڈالتا ہے کہ اس کی جنسی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور نفسیاتی طور پر نامرد ہو جاتا ہے بارفاظ دیگر بے حص ہو چکے معاشرے میں بھی انسانیت کے باقی رہتی ہے جیسا کہ فسادات میں لوٹ مار اسمت دری قتل و قارت گری میں پیش پیش رہنے والا ایشر سنگھ جب ایک لڑکی کو غلط ارادے سے اٹھا کر لاتا ہے تو این وقت پر دیکھتا ہے کہ وہ مر چکی ہے اس شدید صدمے سے وہ اپنی مردانگی کھو بیٹھتا ہے خلاصہ اس افسانے میں ایشر سنگھ اور کلوند کور دونوں سکھ ہیں کلوند کور ایشر سنگھ کی داشتہ ہے دونوں توانا وہ صحت مند ہیں ایک دوسرے کیلئے موضوع ہیں اور جنسی طور پر مکمل ہیں شہر میں فساد ورپا ہونے پر سب کے طرح ایشر سنگھ نے بھی اس لوٹ میں حصہ لیا قتل و گارت گری کی اور جو کچھ لوٹا کلوند کور کے حوالے کیا لیکن اسے دوران کچھ دن ایشر سنگھ کے نہ آنے پر کلوند کور کو احساس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے تو وہ سچ بات جاننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ایشر سنگھ سے پوچھتی ہے اتنے دن تم کہاں رہے ایشر سنگھ ٹال مٹول کرتا ہے اور پھر کلوند کور کو جنسی عمل پر آمادہ کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ذہن کو مفضول کر سکے لیکن اس میں نفسیاتی طور پر ناکام ہو جاتا ہے ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد خود کو تیار نہیں کر پاتا ہے تب کلوند کور کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے تہمے کوئی عورت کا کسی عورت کا ہاتھ ہے تو وہ واہ گروہ جی کی قسم دے کر گروہ جی کی قسم دے کر پوچھتی ہے کیا اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ نہیں ہے عشر سنگھ اس بات یعنی ہاں میں سر ہلاتا ہے تو وہ عشر سنگھ پر حملہ کر دیتی ہے عشر سنگھ زخمی ہونے کے بعد کلوند کور کو بتاتا ہے کہ دراصل فسادات اور لوٹ مار میں اس نے ایک گھر پر حملہ کیا اور وہاں سات لوگوں میں سے چھے کمار ڈالا اور انہی میں سے ایک خوبصورت لڑکی کو جنسی لذت حاصل کرنے کے لئے اٹھا لیا مگر این موقع پر پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے تھنڈی لاؤس بن چکی ہے اس بات کا عشر سنگھ پر ایسا نفسیاتی اثر ہوا کہ وہ جنسی عمل کے قدرت کھو بیٹھا عشر سنگھ یہ حادثہ بتاتے بتاتے خود بھی تھنڈا پر جاتا ہے یہ خلاصہ ختم ہوا افسانے کے گردار افسانہ کے جو گردار ہیں وہ عشر سنگھ اور کلوند کور کلوند کور ایک جائے کہتی ہے کہ بات کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں نحال سنگھ کی بیٹی ہوں دیئے تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نحال سنگھ کی بیٹی رہتی ہے کلوند کور جیسے سوال پوچھا جا ستا ہے کس کی بیٹی ہے اہم اقتباس اقتباس ہی ہے اس لیے کہ اس کہانی میں ایک تو یہ پوری جھٹی ہوئی ہے کوئی ایسی عبارت ایسی نہیں ہے کہ وہ الگ سے آپ کو کی جائے اور ایسا لگے کہ وہ کہانی سے الگ کچھ آپ کو دکھ رہی ہے پھر بھی ایک اقتباس دیکھئے لیکن میں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس رات تمہیں ہوا کیا اچھے بھرے میرے ساتھ لیٹے تھے مجھے تم نے وہ تمام گہنے پہنا رکھے تھے جو تم شہر سے لوٹ کر لائے تھے میری بھپیاں لے رہے تھے پر جانے ایک دم تمہیں کیا ہوا اٹھے اور کپڑے پہن کر باہر نکل گئے اس طرح یہ خلاصہ ختم ہوتا ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں سب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ